موسیقی دیپ کلاودز میں لپٹا ہوا ایک ایسا پلانٹ جس کے ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس کی سرفش بے سمار مزریز سے بری پڑی ہے ویلکم ٹو دا وینس دا ایول ٹوین آف آور اردھ ان ٹو دیز اپیسوڈ ہاں وینس کے ان رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو کمپلیٹلی شاکڈ کر دیں گے سو لیٹس جمپ انٹو آور نیبرز سرفیس وینس جسے اردھ کا ایول ٹوین کہا جاتا ہے وہ بہت ہی سٹرینج اور میسٹریز خصوصیات رکھتا ہے اس کی دیپ کلاودز بیسیکلی کاربن ڈائیک سائٹ پر مشتمل ہیں جو کہ ایک بہت ہی سٹرونگ گرین ہاؤس ایفیکٹ کرتے ہیں جس وجہ سے یہاں ٹمپریچر فور ہنڈرینڈ سیونٹی فائیو ڈیری سیلسیو سے بھی زیادہ ہے یہ ٹمپریچر مرکری جو کہ سن کے سب سے کلوز پلینٹ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے وینس پر کاربن ڈائیک سائٹ کی کلاودز کی ایک بڑی وجہ ویلکونیز ہیں وینس پر وان تھاؤزرینڈ سکھ ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ویلکونیز ڈیٹیکٹ کیے جا چکے ہیں جن میں سے آج بھی بہت زیادہ موڈ میں لاوہ اور کاربن ڈائیک سائل نکل کر وینس پر مجود گرین ہاؤس کلاودز میں شامل ہو رہی ہے وینس کا اتنا ایکسٹریم انوائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ اس پر لائف اگزسٹ کرتی تھی بات سائنٹسٹ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ویل سائنٹسٹوں نے وینس پر ایک ایسی ایلیمنٹ کو ڈسکور کیا ہے جو کہ کسی بھی پلینٹ پر لائف اگزسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وینس کے کلاود میں سے سائنٹسٹ نے فوسفائن کو ڈسکور کیا ہے جس وجہ سے ایٹس سائنٹسٹوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وینس پر کوئی نہ کوئی ایسی لائف اگزسٹ کرتی تھی جو اتنے ایکسٹریم انوائرمنٹ بھی زندہ رہ سکتی ہے وینس پر لائف اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ناسا اینڈ ایورپین سپیس اجنسی ملکہ ڈیفرنٹ میشنز پر کام کر رہی ہے ناسا وینس پر ریسرچ کرنے کے لیے ورڈیس پلس اینڈ ڈیوینسی جیسے میشنز پر کام کر رہا ہے ان ڈیوینسی میشن ایک پروب وینس پر بیجا جائے گا جو کہ وینس کی کلاودز مومنٹ کو سٹڈی کرے گا اور ساتھ ہی کلاودز کے سیمپلز کو کلیکٹ کرے گا اور ان پر ریسرچ کرے گا جلدی ناسا ایکسٹر ٹیرسکریل لائف کی ریسرچ میں ریولیوشن لانے والا ہے فرنٹس آپ کو کیا لگتا ہے کیا وینس پر لائف اگزیسٹ کرتی تھی یا نہیں سو کمنٹ ڈاؤن بیلو اور ہاں یہ ہماری فرسٹ لاؤنڈ ویڈیو تھی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اور آلسو ہیٹ تا سبسکرائب بٹن